یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ہے حسن یا حسن عسکری یا حسن ہے حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن شکر خالق اہل ایمہ ہر جفا کے سامنے شکر خالق اہل ایمہ ہر جفا کے سامنے جان دے کر حق رسالت کا ادا کرنے لگے اور بارگاہ عسکری کا دیکھ کر روبو جلال غیر بھی غبرا کے عرضے مدعا کرنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا تمام تعریف و توصیف اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہوں محمد و علی محمد پر معزیز ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سیدہ تحسین فاطمہ رزوی ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا شو لے کر جس کا موضوع ہے شہادت امام حسن عزقری علیہ السلام سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام کو تسلیت پیش کرتی ہوں ان کے بابا کا پرسا دیتی ہوں اس کے بعد اب تمام آلی ٹی وی کے ناظرین کو اور جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے ان تمام کو میں پرسا پیش کرتی ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ اس گفتگو کو ادامہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ایک مرتبہ پھر سے زاکرہ خوہر نصرین فاطمہ صاحبہ آئیے شو کا آغاز کرتے ہیں اور ملتے ہیں زاکرہ خوہر نصرین فاطمہ صاحبہ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوہر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ پھر سے شو میں آئی ہمارے ناظرین کے لیے آپ تماموں کا بھی تہدل سے شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں یہ موقع تاک فرمایا لیکن آج کا شب یا یوں کہا جائے کہ آج کی وہ رات ہے کہ جہاں پر ہم وقت کے امام امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں اس زندہ امام کو جن کی یتیمی کی رات ہے اور جب وہ امام یتیم ہوئے تو آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے امت کی اس رہبر کو جس نے ہماری زندگی کی ہر وقت ہر طرح سے مدد کی ہے ہم اپنے وقت کے امام کے خاطر امام زمانہ کی یتیمی کا پرسہ وقت کے امام کو بے شک پیش کریں اور میں بھی تہدل سے الی ٹی وی اور الی ٹی وی کے ویورز کا تہدل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے یا یہ آج الی ٹی وی ہمارے درمیان میں نشر نہ کیا جاتا تو آج ہم تمام جو الی ٹی وی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا الی ٹی وی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی خدمات یہ ہیں کہ یہ بہترین طرح کیسے وہ شوز لے کر آ کر ہمارے سامنے ان کی لائف اسٹری ان کی اماموں کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے یا ہمارے بچے نہیں جانتے وہ تمام باتوں کو ایک مجلیسوں میں سننا الگ ہوتا ہے اور کسی شو میں کسی کسی متعلق سوال ہوتا ہے آپ نے بہت گھو کہا کہ اماموں کے متعلق اگر جو سوال جو ذہنوں میں ہوتے ہیں زیادہ کیچ کرتے ہیں بچے بھی الگ سنجی کیچ کرتے ہیں ان کی آنسز جب دیے جاتے ہیں یہ شوز جو ہوتے ہیں وہ اگر ان کے تک پہنچائے جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے امام ان تمام چیزوں کو دیکھ کے خدا اسی طرح سے خدمات کو قبول کرتے رہے اور ان کی تمام محنت کو قبول کرتے رہے اور ان تماموں کو خدا یہ ہدایت عطا کرتا رہے کہ وہ اسی طرح سے یہ تمام طرح سے یہ اپنے پروگرامز کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہے اور اسی طرح سے ان کی مدد ہوتی رہے ہر آغاز کرنا چاہوں گی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ مولا کے کئی الخواب ہے مشہور مولا حسن اسکری علیہ السلام کے تمہارے ناظرین کو بتاتے ہوئے چلی کہ مولا کے کیا کیا الخوابیں جو بہت ہی مشہور معروف ہیں دیکھئے کہ اگر ہم شروعات ہی امام کے الخوابات سے کرتے ہیں کیونکہ امام کے جب ہم نام رکھتے ہیں یا اپنے بچوں کے بھی ہم نام رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہچان کر یا جان کر اور بہت اچھی طرح سے سمجھ کر اور ان کے معنی کو جان کر نام رکھتے ہیں کیونکہ معنی جاننا ضروری ہے لیکن اماموں کے نام وہ نام ہوتے ہیں جو خداوندہ آلم خود حوز قوسر پر یا خداوندہ آلم تحریر پر لکھ کر یا اس تختی پر لکھ کر خداوندہ آلم کی جانب سے وہ نام اماموں کے لئے nصب کر کے مشہور معروف نام جو ہوتے ہیں وہ اماموں کے جانب سے ایک امام کی خدمت میں پیش کر جاتے ہیں کہ وہ ہی نام رکھنے ہوتے ہیں اسی طرح سے امام کی القابات بھی ہوتے ہیں امام کی قونیت بھی ہوتی ہیں لیکن امام حسن عزقری علیہ السلام کی جو قونیت دی گئی ہے وہ ابو محمد دی گئی ہے جو مولا کی قونیت ہے اور مولا کی جس طرح سے آپ نے القابات مولا کے پوچھے تو مولا کی کئی القابات ہیں ہم مولا کے القابات اگر دیکھے جائے تو مولا کو کسی نے زقی کہہ کے پکارا ہے کسی نے میرے مولا کو سابر کہہ کے پکارا ہے کسی نے میرے مولا کو حادی کہہ کے پکارا ہے کسی نے میرے مولا کو زاکر کہہ کے پکارا ہے ماظرت چاہوں گی کہ زاکر کہا ہے حادی کہا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ لقب یا القاب کئی اماموں کے ہیں مگر مولا کا ایک مشہور معروف لقب جس سے ہر خاص عام جانتا ہے کہ حسن عزقری تو خوار اس کا سبب کیا ہے دیکھیں میں وہی بات آ رہی تھی خوار آپ کے پاس میں مشہور اور معروف مولا کا لقب جو ہے وہ عسکری کا یا نام مولا کا تھا حسن لیکن مولا کو جو لقب ملا ہے وہ عسکری مولا کو لقب ملا ہے اس کی بہترین وجوہات جو تاریخ میں ہمارے پاس صفوں میں ہمارے پاس اور ہمارے علماؤں کے درمیان سے ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت بہتر ہیں لیکن عزیزانہ یہی میں اپنے بچوں کے لئے کیونکہ آج دیکھئے کہ عسکری وہ لقب جو میرے مولا کو ملا کہ وہ امام جو صبر کے لئے سب سے زیادہ مشہور تھے جن کے زندگی بہت مختصر زندگی تھی یعنی بہت کم سن زندگی میں مولا کو شہادت کے سرچے میں فائز کیا گیا یا یوں کہا جائے بہت چھوٹی سی عمر میں میرے مولا کو زہر دگا یعنی اٹھائیس سال میں میرے مولا کو زہر دگا دی گئی لیکن جو آپ نے مجھے پوچھا ہے میں بیان کرتی چلوں کہ آپ کا لقب عسکری اس لئے زیادہ مشہور ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے تھے مولا جس محلے میں رہتے تھے امام حسن علیہ السلام یعنی امام حسن حسن علیہ السلام جس محلے میں بہمقام رہتے تھے یعنی وہاں پر جہاپر ان کی منزل تھی وہ جس مقام پر رہتے تھے اسے سرمن رائے کہا جاتا تھا سرمن رائے وہ مقام میں مولا رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا جس مقام پر رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ معتصم باللہ جو ظالم تھا وہاں کا بادشاہ جو تھا معتصم باللہ اس مقام پر اپنا پورا لشکر لے کر آیا تھا اور اس نے خود وہ لشکر کو لے کر آنے کے بعد میں اس نے اپنا لشکر جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک خوف دلانے کے لئے یا ایک جھرانے کے لئے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تعداد لشکر دکھائی محتصم نے لشکر دکھائی وہ لشکر کی تعداد تھی نائنٹی تھاؤزن یعنی نبے ہزار نبے ہزار کی تعداد تھی یعنی نائنٹی تھاؤزن اب سمجھ سکتے ہیں بچوں کو بھی سمجھانے کے لئے کہ نبے ہزار نائنٹی تھاؤزن کا لشکر وہ لے کر اس جگہ پر وہ معتصم ملکہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ لے کر آیا تھا اور ظالم تھا میرے مولا کے زمانے کا وہ لے کر جب وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر لیا لیکن کہتے ہیں کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ وہاں پر یہ قیام جو وہاں پر کر رہا تھا وہ وہاں پر خود قیام کر رہا تھا اور مجبوراً اس نے اس مقام پر قیام کرنے کے لئے دسویں امام یعنی امام علی و نقی علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ فورس کیا معتصم بلہ نے اور جب امام علی و نقی علیہ السلام کو فورس کیا گیا کہ اس مقام پر آؤ تو مجبوراً امام حسن عسکری کو مولا کو لانا پڑا کیونکہ مولا کی عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی پچپنٹی کمچنی کا وقت تھا مولا کا تو مولا کو لے کر وہاں پر وہ پہنچے اور امام حسن علیہ السلام نے جب یا معتصم بلہ نے جب وہ لشکر دکھایا جو نبے ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ کمسینی کے عالم ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ کمسینی کے عالم تھی جہاں پر امام علی و نقی علیہ السلام بھی کھڑے ہیں اور بابا اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی کھڑے ہیں جنہیں لوگ جانتے صرف نام سے تھے اور اس ایریا کا نام عسکر تھا لیکن عسکری لقب اس سے ملا کہ نبے ہزار کے لشکر مولا کا ایک موجزہ کہا جائے کہ یا ہم اگر کچھ خداوند عالم کا ایک بہترین سا امام کے لئے بطور گفت کہا جائے کہ مولا نے ایک امام کی جس طرح سے رہنمائی کی یا جس طرح سے مولا نے ایک امام کی لوگوں کے سامنے ایک امام کی پہچان بتائی ہے کہ اب ان کے بعد یعنی دسوی کے بعد جو گیاروہ آئے گا جہادی ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی تو بیان کرتے کہ امام حسن عسکری نے اپنی دو انگلیوں میں کم سینی کے کم سینی کے عالم میں اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں خدای لشکر کا پورا معائنہ کروایا کہا کہ تیرہ نبے ہزار کا لشکر لگے لیکن میرے دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لے کہ میرا خدای لشکر کتنا بڑا ہے یعنی وہ خدای لشکر جو موتا سمباللہ کو دکھایا کہ موتا سمباللہ کے پورے پسینیں چھوڑ گئے اور وہ پسینیں جو چھوڑ گئے اس کے بعد سے لوگوں نے جو نعرے لگائے اور نعرے لگانے کے بعد کہ بس یہ اب اس زمین پر جس نے آ کر خدای لشکر دکھا کر نبے ہزار کے لشکر کو رون ڈالا یہ کوئی آم ہنسان نہیں ہے اس سے عسکری کہا جائے گا یہی سے لقب اس سے لقب عسکری ماشاءاللہ بہت ہی طرح سے ان در طرح سے آپ نے جواب دیا اور دوسرا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے مولا کی حالات زندگی کیا تھی کس طرح کا ماحول تھا کیا عدد سے مولا کی زندگی سے ہمیں دیکھئے زندگی کے حالات تو اگر آپ یہاں پر دیکھ لے تو سب سے پہلا حالات زندگی یہی بتا رہا ہے کہ مولا دشمنوں میں گرفتار تھے ایک گھٹن کا ماحول ایک گھٹن تو تھی لیکن نوم ایمام کی زندگی اپنے دادا کی زندگی اپنے بابا کی زندگی اور اس کے بعد میں یعنی مولا کا وہ بہت تھا کہ جہاں پر بادشاہوں کے بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ بدل گئے ایک کے بعد ایک چینجز ہوتے گئے جیسے ایک ظالم دنیا سے گیا نہیں تو دوسرا ظالم آگی تیار ہوتا تھا یعنی انہی کا بیٹا تیار ہوتا تھا اور وہ ایسے ظالم ہوا کہتے تھے کہ جن کی ظالمانہ انداز یا جن کی ظالمانہ حکومت اس طرح کی طویل حکومت ہوا کہتی تھی کہ جنہوں نے بہت زیادہ ضرم کیا اور آل محمد پر تو یہ سلسلہ رسول خدا کے زمانے سے چلتے ہیں منخطے ہی نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ جاری ہے بڑھتا ہی رہا یہ تو رسول کے زمانے سے چلتایا دختر رسول کو نہیں بخشا گیا تو یہ تو امام خادی کر لائے گئے تو روایت بیان کرتی ہے کہ امام کے حالات زندگی میں امام نے بہت زیادہ تکلیفیں وہ دکھیں زندان کے مرحلے دیکھیں اور امام کی وہ مسیبتیں تھیں جس میں میں آپ کے سامنے حالات زندگی میں جب بادشاہ یعنی متوکل نے سب سے زیادہ جو ظلم تھا اس کا یہی خیال تھا کہ اگر میں امام حسن ایسکری کو یعنی فرزند رسول کو اگر عوام سے دور نہیں رکھوں گا وہ ہی ہر طرح کے دور کا سوال سیلیس کر کے کہ کہیں ایسا نہیں ہو وہ زیادہ لوگوں کے درمیان زیادہ چھان جائے یہی ایک خوف تھا کہ اگر میں فرزند رسول کو ان سے دور نہیں کروں گا کہیں ایسا نہ ہو میرا منصب انہاری ہو جیسا جیسا مولا رضا کے لئے مولا رضا کے لئے مامون نے پہلے متوکل سے دل میں بھی سب کچھ دے دیا لیکن وہی چیز تھی متوکل ہی کی نسلتی یہ تو یہ وہ جانتا تھا تو وہی تھا اور کنا بھی تھا بوگس بھی تھا یہی تھا وہ یہ جانتا تھا لہٰذا اس نے امام کو قیدی میں رکھنا گوارہ کیا ہوا لیکن یہ یہی چاہتا تھا کہ میں فرزند رسول کو عوام سے دور رکھوں تاکہ یہ عوام کے درمیان میں اگر رہے تو عوام کے پاس رہنے کی وجہی ہوگی کہ یہ عوام سے مل کر رہیں گے اور امام کا ساتھ دیں گے اور امام کا ساتھ دے کر امام ہی کے ساتھ ان کی رقبت بڑھتی جائے گی ان کی محبت بڑھتی جائے گی اور لوگ اس سے دور ہوتا جائیں اور یہ ایک اس کی تبیر تھی یا اس کی سوچ تھی منصوبہ ہو کے ہیں یا پھر تدبیر کہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے امام حسن اصطری علیہ السلام کو عوام سے دور رکھنا شروع کر دیا اور جب اس نے یہ عوام سے دور رکھنا شروع کر دیا تو عوام ان سے دور رکھنا اور یہی ہر وقت ہر اعلی بیت کے ساتھ یہی ظلم ہوا ہے مولا کائنات کو بھی مسجد سے نکالا گیا امام حسن علیہ السلام کو بھی صلح ادیویہ کرنے پہ مجبور کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام کو بھی مدینہ چھوٹنے پہ مجبور کر دیا گیا مولا سجاد کے ساتھ ہر امام کے ساتھ یہی ظلم ہوا اگر کسی امام نے اپنی زبان اٹھائیے تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا یعنی اگر ہم یہ سوچیں امام موسیق حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی حال ہوا یعنی جنہوں نے چودہ سال قید میں گزاری اب زندگی کا چودہ سال جس کا قید میں رہا ہو یہ اٹھائیس سال اس مولا کی عمر ہے لیکن اس امام کی عمر میں بھی کئی سالہ امام نے زندگی کو قید میں گزارا یعنی زندانوں میں گزارا تو ہم یہی سوچیں یعنی ان کے زندگیوں کی حالات اسی طرح سے لیکن پھر بھی اماموں نے یہی امام کا زمانہ تھا کہ جس اماموں نے نائبوں کو تیار کیا امام جانتے تھے کہ میرے حالات اتنی دشوار ہو جائیں گے کہ لوگ میرے بیٹے کو اپنے لیے نائب بنایا یعنی اپنے بیٹے کے لیے آنے والے نسلے کے لیے کہ مولا جانتے تھے کہ میں پہلے مولا کا بیان کر دوں کہ متوکیل جو آل محمد کا جانی دشمن تھا اور اس نے اہل بیت علیہ مسلم کے چاہنے والوں پر اتنا زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا کہ چار سال کی ایج میں امام حسن علیہ مسلم کی چار سال امام حسن عسکری علیہ مسلم کی چار سال کی ایج تھی اس نے دسویں امام کو سامرہ بلا دیا تھا یعنی امام علیہ مسلم کو سامرہ بلا دیا تھا اور جب اس نے سامرہ بلا لیا تھا تو سامرہ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساتھ آنا پڑا تھا اور جب مولا کو مجبوراً سامرہ بلانا پڑا جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باقیان کیا مولا کو مجبوراً سامرہ آنا پڑا اور مولا جب مجبوراً سامرہ آ گئے تو اب وہ کیفیت آ گئی کہ اس نے وہاں پر اگر کوئی امام کے لیے اشعار پڑتا یا امام کے لیے کوئی اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مسائل پڑتا تو کسی کی زبانوں کو کاٹ دیا کرتا تھا متوقع اس طرح کے ظلم کیا کرتا تھا اور اس طرح کے ظلم ہوتے تھے کہ مولا کو زندان میں ڈال دیا گیا اور جب میرے مولا کو زندان میں ڈال دیا گیا تو مولا یہ جانتے تھے کہ میرا جو نسل دنیا میں آنے والا اور متوقع اسی بات سے خوف زدہ تھا کہ یہ تو رسول خدا کے زمانے سے در نسل در نسل ظالموں کو بھی یہ پتا تھا کہ ایک امام ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے اور وہ آئے گی اور جب انہی کی نسل سے آئے گی اور وہ پردہ غیب میں چلے جائے گی تو محتوی کے لئے چاہتا ہی نہیں تھا کہ آخر نسل دنیا میں آئے تو وہ کرتا کیا تھا کہ اپنی کچھ کنیزوں کو امام کے گھروں میں ان کی دوست بنا کر یعنی امام کی جوزاؤں کی دوست بنا کر جائیں اور ان کے گھر کے حالات دیکھ کر آ جائے جنب نرجس خاتون کا کیا حال ہے وہ دیکھ کر آ جائے اور ان کے گھر کے سماع کسی طرح سے پتا چل جائے یا صرف ان کے گھر کے حالات نہیں بلکہ جتنے سامرہ میں عورتیں ہو جیتی اگر کوئی حاملہ ہو جائے تو ان کو یہ ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کے بچوں کو جیسے جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جی جی بالکل بالکل پیرون نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب موسیٰ کی ولادہ کوئی بھی حامل سے ہوتا تھا لیکن خدا جیسے دنیا میں لانا چاہے بشمن اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا سیم یہی حال تھے تو مولا جانتے تھے کہ میرا بیٹا دنیا میں آئے گا اور دنیا میں آنے کے بعد اس کے حالات یہ ہو جائے گی کہ اسے پڑھتا ہے غیب جانا ہوگا لہٰذا مولا نے وہ عمل انجام دینا شروع کر دیا کہ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تم عریضے لکھنے لگ جاؤ یہ امام حسن علیہ السلام کا سب سے بڑا بہترین ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے کہ ایک امام سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ عریضہ امام ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ عریضہ لکھو نائب جو مقرر کیے کہ اگر پردہ گیب میں میرا بیٹا رہے گا تو تم ان سے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ نائب ہے یعنی مازرد خوہر کی یہی سے ابتدہ ہوئی نائبوں کی نائبوں کی ابتدہ یہی سے یہی سے ہوئی جان کی مہا پر بات آگئی بلکل یہی سے ہر چیز یہی سے ابتدہ ہوئی بلکل ان کے زندان میں رہنے کے باوجود بھی اسلام کو اس بقا تک پہنچایا ہے اس حالت تک پہنچایا ہے اس بلندی تک پہنچایا ہے کہ اپنے بات اپنے بیٹے کے ہر حالات کو بہتر کر کے چاہے گئے خوہر میں کچھ نہ چاہوں گے آپ سے کہ مولا کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں مومن کی نشانیوں پر تذکرہ کیا گیا آپ ہمارے ناظرین کے لئے ذکر کرتے ہیں بلکل بہت زیادہ بہت زیادہ مشہور معروف اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کو اربعین کے دن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ اربعین کے دن اس لئے خاص طور سے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ زیارت اربعین یعنی مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اربعین کے دن زیارت اربعین کا پڑھنا لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جو ریل روایت ہمارے سامنے آئی ہیں جو امام حسن حسکری علیہ السلام کی ہیں کہ امام حسن حسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان لوگوں کا شمار ہوگا جو اصول اور فرو اصول دین اور فرو دین اور دیگر لوازیم کے ساتھ ان دس چیزوں کے خائل ہوں گے یعنی دس چیزیں دس چیزیں جو ہم پانچ مشہور اور معروف ہیں لیکن میں آپ کے سامنے دس باتیں دس ذکر کروں گی اور میں شکر گزار ہوں آپ سے خواہر کہ آپ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں تک آج تک صرف پانچ باتیں چیزیں اس میں سے لیکن زیادہ معشور ہیں زیادہ معشور ہیں لیکن آج اگر ہم یہ دس جانے دس چیزوں کا استفادہ ہوگا ہمارے نازلی بے شک ہم مومن ہوگے اور مومنوں کی نشانی بیان کی جاتی ہے کہ یہ مومن کہلانے کے خوابی سب سے پہلے تو ہم نے یہی سنا ہوتا ہے کہ شبوں دن اور رات پر ملا کر ایک کامن گکت کا نماز پانا یعنی یہ ہر ایک سب چانتا ہے کہ مشہور اور معروف حدیث میں سب سے پہلے نشانیوں سے اس کے بعد دوسری چیز بیان کی کہ سجدگاہ پر کربلا کے سجدگاہ پر سجدہ کرنا یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدگاہ پر ہا کے شفا کے پر سجدہ کرنا تیسرا بیان کیا گیا ہے داہینے ہاتھ میں یعنی ہماری داہینے ہاتھ میں افیکی امگوچھی پہننا اس کے بعد کہا گیا ازان و اکامات کے جملوں کو دو دو مرتبہ پڑھنا جب ہم اکامات پر یعنی بعض اوقات تو ہم اپنے گھر کا رول ہی بنا لیں اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ علی ٹی وی کے ناظرین ہمارے بچے یا ہمارے گھر والے اگر علی ٹی وی کا یہ پروگرام دیکھ رہے یا شو دیکھ رہے تو اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارا گھر محفوظ رہے ایمان والا رہے اور ہمارے گھر سے صدای ایمام زمانہ کے لئے لبیت بلند ہو اور ہمارا گھر سکون والا رہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ازان اور اقامت کی آوازیں گنجیں انشاءاللہ ضرور یعنی ہمارا یہ ٹریڈیشن ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ازان اور اقامت دیں جس گھر میں ازان اور اقامت دی چاہتی ہے اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا ایک پروٹیکشن ہوتا ہے جہاں سکر خدا ہو رہا ہوتا ہے اور ازان اور اقامت جہاں ہوتی ہیں وہاں پہ شیطان گافل کرنے نہیں آتا اور جہاں شیطان ہی نہیں آئے عذیت دینے کے لئے تو آپ ستسبور کریں اس گھر میں نہ رسکت کی پرابلم ہوگی نہ پریشانی ہوگی نہ مسئیبت تو ہوگی نہ تندس کی ہوگی اور یہ ایک حیبٹ بنا لے گی ہم اپنی نمازوں سے پہلے ازان اور اقامت یا اول وقت ہم ازان اور اقامت دینے کے حابرت کرلیں اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ پانچوی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ازان اور اقامت میں حیاء اللہ خیری عمل کا کہنا یعنی جب کوئی ازان دے رہا ہے تو اس وقت نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذور سے بلند آواز سے پڑھنا اس کے بعد بیان کہ ہر دوسری رقعت میں کنوت کا پڑھنا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم مستحب ہیں اس لئے ہم جلدی کرتے ہیں جلد بازی میں مستحب ہے یہ سوچ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم مستحب ہے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کنوت نمازوں کی ایک بنیاد اور جز بنائی کے لیے فاؤنڈیشن بتایا گیا ہے کچھ جو یہ نمازوں میں کنوت پڑھتا ہے اس کی نمازیں کبھی رد نہیں ہوتی اور کہا گیا ہے کہ نمازوں کی قبولیت کے لیے بھی اور تمہاری دعاوں کو قبول کرنے کے لیے بہترین آمال ترار دیا گیا اس کے بعد بیان کیا گیا ہے آفتاب کی جردی سے پہلے یعنی سورج کے بلند آفتاب کی جردی سے پہلے نمازِ اسر اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نمازِ صبح کا پہلہ یعنی دن کی ابتداء سے پہلے اور رات کے اختتام بلکک یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ رہے کہ ابھی وقت باقی ہے تو لید تھوڑا تھوڑا سلی ہو جائے لیں اس کے بعد ہاں ہم ہی سورج نکلنے میں تھوڑا وقت باقی ہے تو اب ہم تب جا کے نماز کر لیں یعنی جند بازی کریں یا پی نہاں بھی تو بارہ بجے نماز کزا ہوتی ہے ہم تھوڑی دیل سے پڑھ لیں بارہ میں دس کم پہ پڑھ لیں دوسرے کاموں میں لگیں یعنی بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں آ رہے ہو تو خدا کا شکر بھی تو ادا کرو بھی جس نے تمہیں ہر نعمتوں سے رواز آیا ہے ہر نعمت کیا آتانی کی اس پروردگار عالم نے جس نے ہمیں سب کچھ ادا کیا تو ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ہمارا شکرانہ ایسا ہونا چاہیے کہ خدا کو ہم رازی کر سکیں خدا ہم سے خوش ہو جائے ہر خدا کی ہر نعمتوں پر ہم رازی رہ سکیں اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ سر اور داڑی میں وسما کا خضاب کرنا یعنی یہ بہتری تاقید کی گئی ہے کہ بہت اچھی طرح سے خضاب کیا جائے اور مردوں کے لئے تاقید کی گئی ہے اس چیز کی کہ اپنے داڑی کے بالوں پر بھی اور سر کے بالوں پر بھی اچھی طرح سے خضاب لگایا کرے اور اس کے بعد کہا گیا ہے دسوی چیز جو بیان کی گئی ہے نماز میںیت میں پانچ مرتبہ تقبیر کا کہنا یہ جو چیز ہے وہ دماہ ساکیبہ یہ صفحہ نمبر 172 اس کتاب میں ملتا ہے مہتبر روایت کے ساتھ میں صفحہ نمبر 3 اس کتاب میں ہے تو اگر کوئی یہ دیکھنا چاہا ہے انشاءاللہ کہ خدا میں سا ہم سب کو توفیق دے تمام نشانیاں انشاءاللہ کہوں اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ابھی ایام اعظہ ہے رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں کس طرح سے اپنے مولا کو رخصت کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ازاداری کہ دن ختم ہو گئے تو کیا ہمارے درمیان سے بھی ہم مولا کا غم بھول جائیں یا پھر صرف یہ دو ماہ اور آٹھ دن ہی سے منصر ہے خور نہیں دیکھئے یہ آپ نے بہت خود مجھ سے سوال پوچھا لیکن جیسے ہی آپ نے پوچھا میری آنکھیں بھر آئی انہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں شیعہ کہلانے کے لیے ہم بہت فقر سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں لیکن خور میں یہ پوچھنا چاہوں گے کہ آئیے دو ماہ اور آٹھ دن ہی تک محدود ہے یا اس کے بعد بھی ہم اپنے مولا کو یاد کر سکتے ہیں کس طرح سے کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہم امام حسین علی مسلم کو دو ماہاٹ دن کلیار کر رہے ہیں جس حسین کی زندگی جس حسین امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ نٹا دیا کچھ بھی باقی نہ رہا اگر ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد مر جائے تو ہم اس کے گم میں سالوں سال انسان زندگی بے بس ہو جاتا نہیں اس مولا نے کچھ بھی نہ رکھا یہاں تک کہ مولا کی انگوٹھی تک چھین لی گئی مولا کی انگوشتری لگ لی گئی مولا کی انگلیاں کٹے گئی مولا کا بدن پاما لکیا گیا یہ گوارہ ہی کیسا ہے مجھے یہی نہیں سمجھاتا کہ لوگ اسے الویدائی کیوں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اب الویدائی دن ہے بلکل لیکن ہم یہ امید تو رکھیں کہ مولا آئندہ سال ہم آپ سے ضرور ملاقع کریں انشاءاللہ جب ارادہ ہوگا تو خود بخور اور یہ نہیں ہو سکتہ کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف دو ماہ آٹھ دن کے لئے محدود نہ کریں بلکہ ہم پر گم آیا اپنے گم کو بھول کر امام حسین کی گم کو یاد کریں خود بخود ہمارے گم دور ہو جائیں ہم پر مسئبت آئی یا صرف مسئبت کا انتظار نہیں کریں بلکہ آپ نے خوشیوں میں بھی امام کو یاد کریں گم میں تو ہر کوئی پواتا جو ایک ناغیر مذہب ہے اسے تکلیف ہوتی ہے وہ کسی کو بھی پکارے گا کسی کو بھی پکارتا ہے جس سے مانگے گا بلکہ اپنے گوام میں شریف ہوتا ہے لیکن جو خوشیوں میں ہی ایاد کریں امام حسین کو فرشیعہزہ اس وقت بھی چھاؤ جب تمہارے گھروں میں شادی ہو فرشیعہزہ اس وقت بھی چھاؤ جب تمہارے گھروں میں شادی ہو جس طرح ہسے دے بالے سزائی کے زمانے میں بلکہ مولا سجاد کے پانس میں لوگ آتے کہتے ہیں مولا میرے بیٹی کی شادی ہے مولا کہتے ہیں ہم نے شادی میں جانا چھوڑ دیا اور پھر مولا کیا کہتے ہیں فرش ازاو بچھاو میں ضرور آؤں گا یعنی ہم یہ سوچیں یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم صرف گریہ اور بکا نہیں کرتے بلکہ یہ وہ ایام ہیں جہاں ہم اپنی روحوں کو پاکیزہ کریں ہمارے روحیں یہاں پاک ہوتی ہیں اگر ہم نے صرف دو مہینہ آٹھ دن یہ ایام کو گزار دیا اب کل کی رات عید زہرہ کی شب ہے اب کل کی شب ہم نے یہ سوچ لیا میں نے دو مہینہ آٹھ دن میں نے مجلی سے ہی مجلی سے ادا کی میں نے یوٹیوب نہیں دیکھا میں نے کلپنگ نہیں دیکھی میں نے یہ پروگرام سوٹ دیا میں نے وہ ترک کر دیا تمام چیز ہے شیطان تو اسی فراق میں بیٹھا ہے ہے بندے مومن میں تو تیر لیے انتظار کر رہا ہوں بڑھتانے کے لیے بیٹھا ہی ہوں یعنی ہم نے جو روح کو گزار دی تھی وہ تمام کی تمام پھر سے ویسی کسیف ہو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے راہ راست کی ایک بنیاد تھی اب نو مہینے جو ہے تمہیں اس راستے پر چلنا ہے رات مستقیم سے پھر ہٹنا نہیں ہے اگر ہم آگے اس راستے کو چینج نہیں کرنا ہے اسے الویدہ نہیں کہنا ہے اسے مولا سے یہ کہنا ہے مولا ہم بے شک بلکہ درس لے رہے ہیں ہم آم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن آپ کا دل آپ کا غم ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں برقرار ہے اگر اسی وقت ہمیں کربلا بلالیا جائے ہم نہیں جائیں گے کربلا ہم یہ دل نہیں کہیں کہ مولا انتظار کریں گے ہم آنے والے آرمین کا آنے والے بلکہ ہم تیرہ رجب کے لیے کربلا دھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے بلکہ ہم ایام فاطمہ آنے والی ہم ایام فاطمہ کربلا جائیں گے ہم ہر غم کے لیے تیار ہیں مولا تمہارے غم میں ہم تیار ہیں جس طرح سے ہم کربلا جانے کے لیے تیار ہیں اسی طرح سے ہر ماہ میں ہمیں تیار ہیں الویدان حسین کو ہرگز نہیں ہیں بلکہ ہم حسین سے الگ ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ حق کی ہم نے عدا کیا ہے حق تو ہے یہ کہ حق عدا نہ ہوا بلکل ہم سے حق عدا ہی نہیں ہوا ہے بلکل نہیں معلوم کونسی مجلس کیا بیان کہتے ہیں معصوم علیہ السلام مجھے نہیں معلوم کونسے معصوم لیکن مجھے جب بات یاد آئیے تمہیں بیان کر دوں کہ ایک شخص مولا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے آپ کے جد کے غم میں اتنی مجلسے بیان کی اتنی مجلسے پڑھی اتنی فرش بچھائی مولا میں آج آپ کا مصحافیاں لینے آیا مولا اس کی پیشانی کا بوسع لیا اور مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا آپ مجھ سے راضی نہیں ہوئے مولا آپ کے چہرے پر میرے آنے کی خوشی نظر نہیں آرہے مولا کہتے ہیں کیوں تم اپنے آپ کو بدبخت ہوئے انسانوں کہ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم نیکی کرتے ہو لیکن کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے نیکی خدا نے قبول کی بھی ہے یا نہیں کی بھی ہے تو ابھی یہ کیسے معلوم میں نے فرش بچھائی میں نے مجلس کی لیکن میرے کوئی مجلس تقبر کی بنا پر کوئی مجلس بکس کی بنا پر کوئی مجلس کی نا کی وجہ سے کوئی مجلس کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے پرش بچھا رہے ہیں دل دکھا رہے ہیں لیکن چاہمان برایاں کریں یاد دو مہینوں میں ایک بھی خلوصیت سے کر لی ہوگی وہی ایک قبول ہو گئی ہو ہم نے حق ادا نہیں کیا ہم نے حق ادا نہیں کیا اگر واقعی ہم نے حق ادا کر لیا ہوتا تو اس آشور میں امام آگئے ہوتا ہے کیونکہ مولا روایتوں میں ہے کیونکہ اس آشور مولا آشور بھی تھا جمعہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مولا کو الویدہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین ہم سے چاہتے کیا ہیں اور کیا چانت رکھتے ہیں ہم نے امام حسین کو کل جدا ہو کر کل الویدہ کہہ کر ہم پھر سے دنیاوی رسومات میں نہیں لگ جانا ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو یہ سوچ کر کے نہیں میں نے یہ مجلس میں سنا ہے مجھے اسی پر خائم رہنا ہے میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ان ماہ میں میں نے نمازوں کو اولے وقت ادا کیا ہے تو میں ہر ماہ میں یعنی میں اپنا ٹرین بنا لوں گی کہ میں ہر وقت نمازوں کو اولے وقت ادا کروں اگر میں نے نماز تحجد کو اس ماہ میں نہیں چھوڑا تو میں نے اب آنے والوں ماہ میں بھی مجھے نماز تحجد نہیں چھوڑنی دوسروں کو بھی تعلیم دینی ہے ہم اپنی مومینوں کو چاہیے المومنت عظمت و حرمت و قابہ یعنی کیا بیان کرتے ہیں خابے سے زیادہ عظمت ہے ایک مومین کی کہ کہ تم ایک مومین کی عزت کرو ایک مومین کے ساتھ محبت سے پیش آؤ ایک مومین کے ساتھ تمہارا حسنِ زن رکھو ایک مومین کے ساتھ حسنِ سلوک رکھو اگر تم یہ محبت مجلسوں میں دکھاتے آئے ہو تو اب تمہارا پریزہ ہے کہ یہی پریزہ تم آئیامِ عزا کے احترام میں جکھاتے آئے ہو سین یہی پریزہ رکھو اگر تم نے مجلسوں میں لوگوں کو بلایا یہ سوچ کر بلایا کہ میں بغزو کینا مٹا رہی ہوں کیونکہ میں نے فرش بچھائی اور میں زہرہ میبی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن میں مجلس کے بعد سب بھول جاؤں گی تو بے شک پھر بھول جاؤ ہمیشہ کے لئے ساتھ پھر بغزو کینا نہ رکھو اگر یہ ترینڈ ہمارے دل کے اندر چھاں گیا تو ہمارے فرش خبول ہے اور ایام کبھی تمام ہوں بلکہ عزادار وہ ہوتا ہے کہ اس ایام کے بعد رو رو کر دیا کر کے کہے کہ مولا آئندہ ایام تک مجھے زندہ رکھ اور اگر میں مر جاؤں تو مولا مجھے میری قبر سے اٹھا کر پر شہزہ پرانہ نصیب پر اللہ بہت بہتر خوہر آخری سوال میں اسے کرنا چاہوں گی کہ مولا کی شہارت کیسے باقی ہو کیا سبب خرار پایا کہ میرے مولا کو شہید کیا گیا دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ مولا کے دشمنی اور ایک دشمنوں کا بہت زیادہ زور تھا اس وقت میں اور ابباسی حکومت مولا کی اس قائل تھی کہ مولا کو زہر دی دیا چاہتا اور تاریخ بیان کرتی کہ امام حسن علیہ السلام کو قید ایسے قید و بندب کی زندگی گزارنی پڑی کہ جہاں کیا دور قید کا ایسا تھا کہ ایک دن مولا اپنے خادم جو مولا سے ملاقات کے لئے آتے تھے زندگان میں وہ مولا کے لئے مولا سے ملاقات کے لئے اور مولا سے یہ کہنے کے لئے کہ مولا میں مدائن جا رہا ہوں یعنی میں مدینہ جا رہا ہوں اور مولا جب سے سامر آئے تھے مولا پلت کر مدینہ نہیں گئے تھے تو مولا inexpensive مولا کو دوبارہ مدینہ جانے کا موقع مولا دوبارہ مدینہ نہیں گئے تھے یہ مولا کو کہنے کے لئے آئے تھے زندان میں اور ان خادم کا نام جو بیان کہا جاتا ہے خادمِ عبل ادھیان مولا کہ یہ خادم کا نام ہے یہ مولا اسے بیان کرتے اور وہ مولا سے کہتا ہے مولا بس پندرہ دن میں واپس آجاؤ گا مولا کی آنکھیں بھرائی مولا کہتے کہ تم جب جاؤ گے پندرہ روز لگیں گے پہنچنے میں اور تم پندرہ دن کے بعد جب واپس لوٹ کراؤ گے تو تم میرے گھر میں ایک سوگ کا مانگول دیکھو گے مولا پہلے سے آگا مولا بشک آگا تھا وہ تڑپ گیا اور مولا سے سوال کرنے اس کی خواہ دیں اور یہ کہتے کہ جب میں مدینے پہنچا کہ میں نے مولا کے گھر میں پورا سوگ کا ماتب دیکھا سوگ کا عالم دیکھا اور مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے مولا کو زہر دغا سے شہید کر گیا گیا اور مولا کو موطمی ابباسی نے زہر دیا پہلی ربیلوول کو پہلی ربیلوول کو آپ دیکھیں ہماری تاریخ اسلام میں پہلی ربیلوول کو دو ظلموں ہیں چھے در بطول کو جلایا گیا پہلی ربیلوول کو خدا کسی بیٹی کو باد یتیمی یہ درد نہ دے ہم نے دو یتیم ایسے دیکھے کربلا میں ایک یتیمہ ننگی سی سکینہ ہے کہ جس کے بابا کے جانے کے بعد کبھی گالوں پر تماشے ہیں تو کبھی اس طرح سے عذیت ہے کہ بچی اس بچپنے میں چار سال کی عمر گئی ساڑھے تین سال کی عمر گئی ساڑھے چار سال کی عمر گئی اس طرح کا ظلم ہوا اور ایک ربیلوول کو بعد شہادتِ حضرتِ رسولِ خدا اٹھائیس سب پر جہاں رسول دنیا سے رہلت کر گئے شہادت کی درجے پر فائز ہوئے ظالموں نے ایک ظلم کی انتہا کر دی کہ اسی دروازے پر جہاں رسول کنٹو کھڑے رہتے تھے جہاں رسول اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے جہاں قرآنِ مجید اترا تھا یہاں جہاں پر رزوان فرشتِ درجی بن بن کے آتے تھے جہاں پر جھولا جھولانے کے لیے مرخائل اور جبرائیل آتے تھے اسی دروازے کو ظالموں نے ایسے جلایا کہ جنابِ فاطمہ کش پہلو شکستہ ہوا شہادتِ محسن اور غربت دیکھئے یہ ایک ربیل اول کو میرے مولا امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا ایک ربیل اول دو سو سانٹھ ہی جلی اور یہ اتنا شدید زہر میرے مولا کو زندان میں دیا گیا کہ اس زہر کا اثر ایک ربی سے مولا کے شہادت آٹھ ربیل اول ہم اگر سنتے ہیں مولا کائنات کی تین دن زہر کا اثر مولا پر تھا مولا علی پر تھا شبِ ضربت جو ضربت میرے مولا کو لگتی انیس ماہِ رمضان سے ایک کسی ماہِ رمضان لیکن وہ ضربت ایسی ضربت تھی کہ مولا کی کیفیت بیانی دی جا سکتا یہ زہر آن ڈھروز تک میرا دل کڑپتا ہے کہ نہ جانے کیسے وقت کے امام نے برداشت کیا ہوگا اور آج ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کو پرسہ دے سکیں اگر آج ہمارے بابا کسی مسئبت میں تڑپ رہے ہو یا بیماری میں تڑپ رہے ہو ہم دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پریشان جاتے ہیں ان کے مکمل شفا کی ہم ان کے قریب سے نہیں ہٹتے لیکن ایسا زندہ میں جہاں میرے مولا تنوں تنہ ہے ایک ربیل اول دو سو سانٹھ ہجری میں میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے اہاں ربیل اول دو سو سانٹھ ہجری دن تھا روز جمعہ کا اور وقت تھا نماز فجی کے وقت جب میرے مولا کی روح جنت میں پرواز لگ سکتے ہیں اور کیفیت آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک امام کی نماز جنازہ ایک امام بھی پڑھاتے ہیں ایک امام کو دوسرے کی نام بھی دیتے ہیں اور امام چونکہ حالات کی وجہ سے اور تمام کیفیت کی وجہ سے پردے میں تھے لیکن مولا ظاہر ہو کر آئے اور امام گریہ کر کے کہتے ہیں کہ ہائے میں یتین ہو گیا اور تب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا کہ یہ امام وقت کے امام میں اور نہیں امام کے بیٹے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی امام حسن عزقری علیہ السلام کے جو عمر بیان میں جاتے ہیں اس سے اٹھائیس سال کی جوانی ہوتی ہے اور جہاں میرے مولا کا مدفن ہے خدا ہم سب کو جانا نصیف فرمائے مولا سامرہ میں دفن ہے اور مولا کی شہادت واقع ہوئی اور امام زمانہ نے اپنے بابا کو سامرہ میں دفن آیا یعنی سامرہ میں مولا کی قبر ہے مجھپن مولا کا جو ہے وہ سامرہ میں اور مولا کی زیارت کر اور صرف اتنا بھی نہیں بلکہ لوگوں نے ظلم کی انتہا بھی کی ہیں مولا پر سامرہ میں بھی بلاسٹ کیے گئے تھے قبر پر بھی مولا کے بلاسٹ کیے گئے تھے اور کئی طرح سے بمباری کی گئی تھی اور گمبت امام حسن علیہ السلام کو بھی گرا دیا گیا تھا لیکن آج الحمدلللہ الحمدلللہ دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا ہے پر سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آخر میں مولا کو مجھپن سامرہ میں کیا گیا تو مولا کو آخری وقت لوگوں نے کہا دیکھا تھا کس مقام پر مولا کی زیارت کی تھی مولا کی زیارت اگر ہم دیکھیں تو ایسے تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ سرداب مقام سرداب میں زیارت ہوتی ہے اور آج بھی اگر ہم جاتے ہیں تو مقام سرداب میں سب سے پہلے وہاں پہ جا کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور امام زمانہ کی وہاں ہی پر آج بھی لوگوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے مقام سرداب میں اور اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں اور روزانہ مولا مقام سرداب میں آتے ہیں اور مقام سرداب میں ہی مولا نماز پڑھتے ہیں نماز کی ادائیگی مولا کرتے ہیں امام وقت کے امام کرتے ہیں لیکن یہ مولا کی گعبت ہے کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کئی معجزات ہوتے ہیں کہ لوگ ایک معجزات تو جو میرے نظروں سے گزرا ہے کہ ایک نابینا تھا کیونکہ سرداب جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے یعنی اندر ہے نیچے کی جانب ہے بیسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں ویسے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نابینا صاحبی تھا جو سامرا پہنچے تھے امام حسن عزقر علی مسلحان کی زیارت کے لئے اور انہوں نے مہا پہ زیارت کی اور دعا کی کہ پرودگارہ مجھے سرداب میں چکی ہے نا بہت اندھیرہ ہوتا ہے ایک بارک سی چوٹی سی روشنی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ڈاپنی سوچی ہے وہاں پہ تو انہوں نے دعا کی تھی صاحبی نے کہ میں تو ایسا بھی نابینا ہوں میرے پاس میں روشنی تو ہے نہیں میری آنکھوں میں بس کوئی ایک مجھے سہارا دے دے کہ میں اس سیڑھیوں سے اتر جاؤں کہ سرداب سیڑھیوں سے اتر جاتا ہے اور نیچے کے جارے میں ابھی اپنے بتایا اور خاص طور سے لوگ وہاں پر عریزے لکھے جاتے ہیں خاص عریزے وہاں پر رکھے جاتے ہیں تو اس نے بس ارادہ کیا کہ کوئی مجھے پکڑ لے جائے لیکن اب وہ یہ جانتا ہے نامینا ہے وہ جانتا ہے کہ سب اپنی زیارتوں میں مصروف ہوں گے اور سرداب میں دو 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 کر کے اپراد اتر رہے ہوتے ہیں دو دو زیارت کر کے نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ نیچے کے جانتے ہیں زیادہ جگہ نہیں ہوں گے بہت چھوٹی چی جگہ ہے سرداب میں تو تمام لوگ اس طرح سے اب اس نابینا صاحبی نے بس ایک مرتبہ دے کہ کاش کوئی مجھے بھی لے جاتا اتنی دیر میں کسی نے آواز دے کہ آؤ میں لے جاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے کافلے میں سے ہوں گا کہ جو مجھے یہ نہیں سے معلوم نہیں یہاں سیارت کے لئے لے جائے یہ کہتے ہیں اس نے اپنے اصا کا سارا لیا اور اصا کے سارے وہ اٹھ گئے اور جیسے ہی وہ اصا کے سارے ہوتے کسی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور انہیں سیڑھیاں بتاتے کہ ایک سیڑھی ہیں دو سیڑھی ہیں تین سیڑھی ہیں یہ کہتے ہیں سیڑھی پر اتارتے اتارتے سرداب ہی تو امام زمانہ مسلح ہے وہ پر نماز رکھی ہوئی ہے لوگ من یا پر ج rush نماز پڑھتے ہیں سرداب کی دعائیں پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا کہ یہاں پر مسلح streak rise ہاں bھی آپ کے سجدہ کر TIME اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ جو زائر ہیں یہ کہ Already جو زائر ہیں جو خبر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوبر ہوتے ہیں ہیں کہ known میں نابینا لیکن یہ نابینای بھی کہясی کہج نہیں جو مشک studio 我معبر جیسے مولا سے ڈیز استی چلا اور روتے اور curso ڈیز 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 کا شکریہ کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا منزل تک پہنچایا اور میرے امام تک مجھے پہنچایا خلوصیت کے ساتھ میں نے میرے مولا کی زیارت کر لی اور چونکہ ان کی زبان پر وہی جملہ ہوتا ہے نا کہ السلام علیکہ یا صاحب اللہ زمانہ سلام علیکہ یا امام زمانہ وجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف وہ امام کو جیسے سلام کرتے تو ان کے سامنے جو کھڑے ہوتے نا وہ علیہ کو سلام ملنی کہتے ہیں اب یہ مرتبہ یہ تڑپ جاتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں چونکہ میں نے تو اپنے وقت کے امام کو سلام کیا تھا لہذا جو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ جلدی سے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو کھولتے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآنی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور یہ تڑپ جاتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں میرے آنکھوں سے تو کبھی نظر نہیں آتا تھا اور میں کیا تھا کہ ان کے بس تڑپ گئے اور جو خوبصورت چہرہ اور جو خوبصورت طریق اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا اس درمیان میں کہ میری روشنی واپس آبی کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا کیونکہ میرے سلام کا جواب جس نے دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام امام میں زمانہ ہی ہے اور کہتے ہیں کہ میں قدموں میں امام کی گر گیا اور امام سے کہتا ہے مولا جو سینئیوں سے اتار کر لانے والے وہاں تھے مولا کہتے ہیں بے شک جو میرے بابا کی زیارت کے لئے جو ہماری زیارت کے لئے آ جائے ہم اسے کبھی محروم اور مایوس نہیں کرتے تو ایک مرتبہ وہ تڑپ گیا تڑپ کے مولا سے کہتا ہے مولا میں تو ایسا گونے گارتا جس کے پاس آنکھیں نہیں تھی بینائی نہیں تھی آپ نے تو مجھے بینائی اتا کر دی مولا کہتے ہیں کہ بس یہ جان لو کہ تمہاری بینائی کبھی آنکھوں سے اجھل نہیں ہوگی ایک مرتبہ یہ آنکھ کو اپنے ملکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولا اس کے سامنے سے غائب ہوگئے اور اس صداب کی سیڑھی چڑھتا ہوا اور آکے کہتا ہے کہ میرے آپ کو کنور جو ہے وہ میرے مولا نے مجھے لٹا دیا کہ میں امام زمانہ جلاللہ و توالہ فرض و شریف کی زیارت سے مشتاق ہو گیا انشاءاللہ کہ بہتر موجزہ سن کے واقعی کوئی اگر ہے تو اسے درس لے اور خدا وندی آلام ہمیں توفیق دے ہمارے باق کے امام کے لئے ہم جلد جلد زیارت کے لئے جائے بہت امدہ ماشاءاللہ خوار میرے تمام سوالوں کا جواب اپنے بہت ہی بہترین طرح سے دیا اور میں دعا گو ہوں کہ خدا وندی آلام آپ کو صحت و تندرستی ادا کریں اسے کے ساتھ میں تمام الی ٹی وی کے ناظرین کا الی ٹی وی کے عراقین کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا الی ٹی وی کے عراقین نے اور آپ لوگوں کے سامنے میں آؤ یہاں اور اس شو پر میں آپ لوگوں کے سامنے آئی اور اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسے نئے شو پر کسے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے تب تک کے لیے آپ گھر پر رہیے اور ہاں ناظرین ایک گزارش کروں گی کہ یہ الی ٹی وی آپ کے لیے خدمات کرتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے پرگرام کو نشر کرتا ہے تو یہ اور زیادہ سے زیادہ اس چینل پر لائپ پرگرام دکھائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تاؤن کی ضرورت ہے اس الی ٹی وی کو تو میں آپ سے گزارش کرتے ہوں الی ٹی وی کے ناظرین سے جہاں جہاں بھی یہ چینل نشر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے پرگرام کہ آپ اپنا مالی تاؤن الی ٹی وی کو دے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مقام پر تب تک کے لیے کرتا رہیے محفوظ رہیے اور ہاں ناظرین اس طلبہ حقیر کو اور الی ٹی وی کے تمام عراقین کو اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھی ہیں شکریہ خدا حافظ